دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا نیا چانل ترجمہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ جلال آل احمد کی کہانی فالتو عورت فارسی سے ترجمہ اجمل کمال میں اپنے اببہ کے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی اس گھر کی دیواریں جیسے میرے دل کو بھیچے ڈالتی تھی یہ سب ابھی پرسوں کی بات ہے لیکن ان دو راتوں میں ایک منٹ کے لیے بھی بھلا اپنے اببہ کے گھر میں سکون سے رہ سکتی تھی کیا تمہارے خیال میں ذرا دیر کو بھی میری آنکھ لگی ہوگی ہرگز نہیں صبح تک بستر پر پڑی کروٹیں بدلتی رہی اور اسی سوچ میں رہی کیا یہ وہی بستر نہ تھا جس پر ہمیشہ سے سوتی چلی آئی تھی نہیں یہ تو قبر کی طرح تھا میرا دماغ معوف تھا صبح تک اسی فکر میں اپنی جان جلاتی رہی ہزار طرح کے برے برے خیالات ذہن میں آتے رہے ہزاروں برے خیال یہ وہی بستر تھا جس میں برسوں سے سوتی آئی تھی گھر بھی وہی گھر تھا جس کے باورچی خانے میں ہر روز چولہ پھوکتی تھی ہر بہار کے موسم میں اس کے باغیچے میں لالا اباسی کے پھول اگائے تھے اس کے ہوس کے پاس بیٹھ کر کتنے ہی برتن دھوئے تھے اچھی طرح جانتی تھی کہ کب پانی کے نکاس کا راستہ بند ہوتا ہے اور کب پائپوں سے پانی رستا ہے کوئی بھی چیز نہیں بدلی تھی لیکن میرا دم گھٹا جا رہا تھا لگتا تھا میرے لیے ہر چیز بدل گئی ہے ان دو دنوں میں میں نے پانی کا گلاس بھی موں سے نہیں لگایا بیچاری اممہ اگر میرے رنج سے انہیں فالج نہیں ہوا تو غنی مت جانوں اب با کل صبح اٹھ کر پھر قم چلے گئے جب بھی کوئی بری بات پیش آتی ہے قم چلے جاتے ہیں بھائی دل ہی دل میں کڑتا رہا اور نہ تو مجھ سے نہ اپنی بیوی سے اور نہ اممہ سے کوئی بات کی آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس تمام عذاب کی وجہ اس کا اپنا وجود ہے کیسے ممکن ہے کہ آدمی خود کو اس گھر میں فالتو محسوس نہ کرے میری سمجھ میں یہ سب کیسے نہ آتا میں اب اور نہیں سہ سکتی تھی آج صبح جب سب لوگ چائے پی رہے تھے اور بھائی گھر سے نکلا میں نے بھی چادر لی اور اپنے راستے پر نکل کھڑی ہوئی مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہی ہوں بس یوں ہی گلیوں میں نکل گئی اور دو دن کے اس جہنم سے نجات پائی کچھ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہتی ہوں خالہ کے گھر کے سامنے سے گزری سید اسماعیل بھی مجھے گلی میں دکھائی دیا لیکن اندر جانے کو میرا دل نہ چاہا نہ خالہ کے گھر نہ سید اسماعیل کے کیا فائدہ تھا اسی طرح بازار میں داخل ہو گئی بازار کے شور ہنگامے سے کچھ ہوش آیا اور سوچنا شروع کیا جون جون سوچتی جاتی تھی احساس ہوتا جاتا تھا کہ اب اببہ کے گھر واپس نہیں جا سکتی اتنی بیاب روئی اور زلت کے بعد چونتیس برس ان کا دیا کھانے اور ان کے گھر میں سر چھپانے کے بعد میں اسی طرح چلتی اور سوچتی رہی آخر آدمی پاگل کیسے ہو جاتا ہے کس طرح پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے یا افیون کھا لیتا ہے خدا وہ دن نہ دکھائے لیکن تمہیں کیا معلوم کہ کل رات اور اس سے پچھلی رات مجھ پر کیا بھی تھی میرا دم گھٹ رہا تھا ہر رات میں دس مرتبہ باہر سہن میں نکلی دس بار چھت پر گئی اور کس قدر روئی ہوں خدا ہی جانتا ہے لیکن تسکین کہاں رونے سے بھی سکون نہ ملتا تھا آدمی ایسی باتیں کس سے کہہ سکتا ہے اور اگر کسی سے نہ کہو تو دل پھٹا جاتا ہے آخر یہ بات کس طرح برداشت ہو کہ اببہ کے گھر میں چوتیز برس رہنے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر مجھے دوبارہ ان کے در پر پھیک دیا گیا اب جب لوگ یہ باتیں کر ہی رہے ہیں تو میں خود کیوں نہ کہوں اور پھر اے خدا تو خود گواہ ہے کہ میرا کوئی قصور نہ تھا آخر کیا قصور تھا میرا کبھی ایک جوڑی موزے بھی اپنے لیے بلا سبب خریدنے کی فرمائش نہیں کی اسے خود اچھی طرح معلوم تھا جانتا تھا کہ میری عمر کیا ہے ایک بار میرا چہرہ بھی دیکھ چکا تھا اببہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ ایک بار دیکھنا حلال ہے اسے میرے سر کے بالوں کا بھی اچھی طرح پتا تھا اور وہ خود کون سا پھولوں کا دستہ تھا لنگڑا بچ شکل کڑ بڑی داڑی والا بڑی ساری ناک پر موٹی لوہے کی کمانیوں والی اینک چڑھائے اے خدا اگر تو اسے معاف بھی کر دے تو میں معاف کرنے والی نہیں آخر میں نے اس پر فدا ہونے کی دستاویس تو لکھ کر نہیں دی تھی ہر چیز اسے خود پہلے سے معلوم تھی پھر میرے سر پر یہ بلا کیوں لائیا مجھے اس زلط میں کیوں ڈالا اے خدا اسے معاف مت کرنا یہ لانتی شخص چار بار اببہ کے پاس آیا اور زبردستی خود کو ہمارے سر مند دیا خدا اس پر لانت کرے وہی اس مسیبت کا باعث اور بانی ہے اس نے دفتر میں میرے بھائی سے میرے وصف سنے تھے باقی سب کچھ اس نے خود کیا جمعے کے دن اببہ کے پاس آیا اور ان کی خوش آمدیں کرنے لگا یہاں تک کہ تیہ ہوا کہ اگلے جمعے کو آ کر وہ مجھے ایک نظر دیکھے گا اے خدا تو میرا گواہ ہے اب بھی جب اس وقت کا خیال آتا ہے تو میرا بدن لرزنے لگتا ہے مجھے یاد ہے کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے اس کے لنگڑے پیر کی آہٹ اور ایٹوں پر لاتھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی تھی تو مجھے یوں لگا تھا جیسے میرا دل سینے سے باہر جا پڑے گا جیسے اس کی لاتھی کی نوک میرے دل میں چُبھی جا رہی ہو ہائے تم کیا جانو میری کیا حالت ہو رہی تھی اوپر آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا یہ میرے بھائی کا کمرہ تھا ساتھ بیٹھا رہا اس کے بعد مجھے پانی لانے کے لیے آواز دی اور خود سگرٹ لانے کے بہانے باہر آ گیا میں نے شربت تیار کر رکھا تھا چادر سر پر ڈالی اور شربت سینی میں سجا کر اندر آ گئی میرا اور امہ کا کمرہ بھائی کے کمرے کے برابر میں تھا امہ نے میری دلداری کی وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا رنگ کیسا اڑا جا رہا ہے جب تک میں مہمان خانے کے دروازے تک پہنچی یوں لگا جیسے میری آدھی عمر گزر گئی ہو فاصلہ چار قدم سے زیادہ نہ تھا لیکن مجھے زندگی بھر سے زیادہ طویل محسوس ہوا اببہ گھر پر نہ تھے بھائی بھی نیچے اپنی بیوی کے پاس سگرٹ لینے چلا گیا تھا اور امہ کمرے کے در میں کھڑی آہستہ آواز میں مجھ سے کہہ رہی تھی جاؤ بیٹی جان خدا سے امید لگا کر جاؤ لیکن میرے پاؤں بھلا اٹھتے تھے دروازے کے پاس پہنچتے پہنچتے طاقت جواب دے گئی سینی ہاتھ میں یوں لرز رہی تھی کہ آدھا شربت گلاس سے چھلک گیا میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں واپس آ کر گلاس دوبارہ بھروں یا اسی طرح لے جاؤں میرے بالوں کی جڑوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا دل لگتا تھا سینے کے باہر جا پڑے گا خدایا اگر اس نے مجھے پکار نہ لیا ہوتا تو میں کیا کرتی اسی طرح پیروں کو ایک دوسرے سے جوڑے کھڑی تھی کہ اس کی آواز سنائی دی لانتی شخص اونچی آواز میں بولا خانم اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو بندہ خود آپ کی خدمت میں آ جائے اے خدا تو خود میرا گواہ ہے اس کی بات پوری ہی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے لنگڑے پیر کے قالین پر گھسٹنے کی آواز سنائی دی اور اس نے آ کر دروازہ کھول دیا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف کھیچا اس لمحے کی یاد آنے پر اب بھی میری کلائی یوں سلگ اٹھتی ہے جیسے اس کے گرد آتشی کڑا ڈال دیا گیا ہو سینی اس نے میرے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی کرسی کی طرف اشارہ کر کے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود میرے روبرو بیٹھ گیا میں سوچنے لگی کہ شاید سر سے چادر بھی اتار دے گا مگر نہیں اتنی بےہیائی اس نے نہیں کی خدا اسے معاف نہ کرے چادر اسی طرح میرے سر پر تھی اور جس وقت میں کرسی پر بیٹھی مجھے یاد ہے کہ میں نے چادر کو سینے پر پھیلا لیا لیکن سر، چہرہ، گلہ اور گردن دکھائی دے رہے تھے چہرہ سلگ اٹھا تھا اور معلوم نہیں کیسی حالت ہو رہی تھی جب اس نے پھر بات شروع کی اور بولا خانم خدا نے خود اجازت دی ہے یہ کہہ کر اٹھا میری کرسی کے گرد چکر لگایا اور پھر اپنی جگہاں جا بیٹھا میں سمجھ گئی کہ یہ اس نے کیوں کیا میں اور بھی زیادہ جلنے لگی اور میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں مجھے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے تاکہ وہ مجھے گونگا نہ سمجھے بہت سوچا لیکن کوئی بات ذہن میں نہ آئی آخر مجھ جیسی کسی لڑکی کے لیے جس نے چونتیس برس اپنے باپ کے گھر میں گزار دیے ہو بھائی کے سوا کسی کو نہ دیکھا ہو باقی تمام مردوں سے چہرہ چھپایا ہو اور غیر عورتوں تک سے ہمام یا بازار کے سوا کبھی بات نہ کی ہو کیونکر ممکن تھا کہ غیر مرد سامنے بیٹھا ہو اور اس کے حواس گم نہ ہو جائیں میں آج کل کی سکول پڑھی ہوئی خانہ بدوش لڑکیوں کی طرح تو تھی نہیں کہ ہزار مردوں سے ترو خوش کر چکی ہوں اور غیر مرد بھی وہ جو میرا رشتہ لے کر آیا تھا میں بالکل گونگی ہو کر رہ گئی تھی خود کو کتنا ہی مجبور کیا لیکن ایک لفظ بھی موں سے نہ نکال سکی لیکن اچانک خدا نے میری مدد کی میں میز پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی کہ مجھے شربت کا خیال آیا آہستہ آواز میں بولی شربت گرم ہوا جا رہا ہے آقا لیکن آقا کا لفظ ٹھیک سے نہ بول سکی گلے میں کوئی چیز اٹکنے لگی اور میں اپنی بات پوری نہ کر سکی جب اس کا ہاتھ شربت کے گلاس کی طرف بڑھا تو میں نے ذرا اور جرت کر کے کہا آقا سگرٹ پییں گے اور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئی ہائے کیسی بری حالت ہو رہی تھی اگر بھائی گھر میں موجود نہ ہوا اور مجھے اس کے لئے سگرٹ لے کر خود جانا پڑا تو لیکن خدا اس کی جوانی کو سلامت رکھے کیسا ناظنین بھائی ہے اگر وہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتی جب اس نے مجھے بدحواسی میں سیڑھیاں اترتے دیکھا تو بولا بہن کیا ہوا آخر ہوا کیا ارے شادی کیا سب کی نہیں ہوتی وہ اس کے لئے سگرٹ لے کر اوپر چلا گیا اور بس یوں کام پورا ہو گیا یہ پہلی بار تھی کہ میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھے خدا گواہ ہے کہ جتنی دیر میں کمرے میں رہی یہی چاہتی رہی کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ میرے سر کے بال مسنوئی ہیں لیکن یہ بات بھلا میں خود سے کیسے کہتی وہی ایک آج جملہ کہنے میں جان لبو پر آ گئی تھی بعد میں جب حواس بحال ہوئے تو میں نے امہ کو یہ بات بتائی وہ کہنے لگی بیٹی کوئی بات نہیں تمہارا بھائی سب سنبھال لے گا مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ بات فوراں اسے نہ بتائی گئی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا شادی کے بعد یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسے پتا نہ چلے کہ مسنوئی بال ہیں جب آگے چل کر اسے پتا چلنا ہی ہے تو پہلے سے ہی کیوں نہ بتا دیا جائے میں جانتی تھی کہ یہ بات اسے وہاں پہنچ کر معلوم ہوئی تو چار دن میں مجھے نکال باہر کرے گا اور دیکھ لو اب اس نے کیا کیا اور ذرا بتاؤ میں اس بات سے کیسی دہشت میں رہتی تھی خدایا اگر تو اسے معاف بھی کر دے تو میں نہیں معاف کرنے والی آخر میں نے کیا قصور کیا تھا اسے کون سا دھوکہ دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میں سال بھر انتظار کرنے خدمت کرنے کو تیار تھی لیکن وہ مجھے رکھنے کو تیار نہ ہوا جانتی ہوں لوگ بیٹھے باتیں بناتے ہیں کہ چالیس دن کے اندر اندر شوہر نے باپ کے گھر واپس بھیجوا دیا اگر سال بھر اس کے گھر میں رہ جاتی تو بھی بڑی بات ہوتی یہ گمان مت کرنا کہ کہیں مجھے اس سے علفت ہو گئی تھی بخدا ہرگز نہیں اس لنگڑی ٹانگ والے بچ شکل سے ہرگز نہیں لیکن ممکن ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ آ گیا ہوتا اور سال بھر میں پیدا ہو جاتا میں اس سب پر راضی تھی کہ اب مجھے اببہ کے گھر کی روٹیاں نہیں توڑنی پڑیں گی میں تھک گئی تھی چونتیس برس تک ہر صبح اسی گھر میں جاگنا اور ہر رات اسی گھر میں سونا اور گھر بھی کیسا برسوں خالی گزر گئے کہ کوئی نئی بات کسی کا آنا جانا کوئی شادی اور میرے موں میں خاک کوئی غمی تک نہیں ہوئی تھی بھائی کی شادی کے بعد جب اس نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا تب صرف ان راتوں میں ہمارے گھر میں کچھ چہل پہل ہوتی جب پانی لائے جاتا مگر یہ بھی مہینے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہوتا گلی محلے والوں نے کبھی کھانے کی رکابی تک نہیں بھیجی تم کیا جانوں میں کیا کہہ رہی ہوں یہ بات نہیں کہ اببہ کا گھر برا تھا ہائے نہیں بیچارے اببہ لیکن بس میں تھک چکی تھی کیا کرتی یہ چاہتی تھی کہ اپنے گھر کی مالکن بنو گھر کی مالکن لیکن اس کے گھر کی مالکن تو اس کی ماں اور بہن تھی میں تو اس پر بھی تیار تھی کہ ان دونوں کی خدمت کروں اور ایک سال گزار دوں لیکن وہ تیار نہ تھا اب میری سمجھ میں آیا کہ کیوں اس نے میرا آدھے سے زیادہ مہر نقد ادا کر دیا تھا ساڑھے سات سو تومان مہر باندھا تھا اس میں سے پانچ سو تومان نقد دے دیئے اس سے ہم نے گھر کا سامان میرے جہز کا کچھ بندوبست کیا لیکن دھائی سو تومان اب بھی اس کے ذمہ نکلتے تھے جب اس نے مجھے اببہ کے گھر واپس بھیجوا دیا کہتا تھا میری عدد پوری ہونے پر دے دے گا اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ میں کس قدر گدھی تھی کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے درمیان کوئی تقرار ہوئی جھگڑا ہوا یا میں نے کوئی بلا بتر موں سے نکالی کہ اس کے بدلے میں وہ مجھ پر یہ مصیبت لائیا ہاشا واللہ ان چالیس دنوں میں ایک بار بھی میری آواز کمرے سے باہر نہ گئی نہ میری اور نہ اس بشکل پدر سوختہ کی لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب ساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی تو میرا دل لرزنے لگا جانتے ہو بعض چیزوں کا آدمی کو احساس ہو جاتا ہے مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنجال برپا ہوگا اور ناچار میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی یقین کرو میں محض ایک کھوٹا سکہ تھی ناکرانی سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا چونتیس برس میں نے اببہ کے گھر میں عزت و احترام سے گزارے تھے اور اب میری حیثیت ناکرانی کی ہو گئی جو اس کی ماں اور بہن کی خدمت پر معمور تھی لیکن میں نے کوئی شکایت نہ کی ہر چیز پر راضی رہی ہماری شادی تک میں نہیں آئی یہی اس کی ماں اور بہن کو کہہ رہی ہوں انہیں دعوت دی گئی پھر بھی نہیں آئی اور پھر سارا کام بگاڑ دیا میرا شوہر خود کہتا تھا کہ ان کو میرے کام سے کچھ کام نہیں ہے مگر جھوٹ کہتا تھا ہوا کیا ماں آدمی کو دودھ پلاتی ہے پھر اس کے کام سے کام کیوں نہ رکھے گی آخرکار خدا گواہ ہے انہی دونوں نے اس کے سامنے میری حیثیت کھوٹے سکے کی کرڑا لی ہماری شادی کی تقریب بہت مختصر تھی نکاح اور رخصتی سب کچھ ایک ساتھ ہوا بھائی میرا جہز وغیرہ پہلے سے لے گیا تھا اور پورا گھر ٹھیک کرایا تھا اور گھر ہی کیا تھا فقط دو کمرے میرے جہز سے ایک کمرہ درست کیا گیا رات کو کھانا کھانے کے بعد میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور رخصت کر دیا ہائے ذرا دل نہیں کرتا اس رات کو یاد کرنے کو خدا ایسا وقت نہ دکھائے خوشی اتنی مختصر ثابت ہوئی فقط اتنا یاد ہے کہ نکاح ہوتے ہی اس نے آ کر میرے چہرے کو چوما اور میں نے آئینے میں اس کی اینکدار شکل دیکھی میرے کان میں بولا جانم تمہارے لئے میں نے محسنوی بالوں کی بڑی خوبصورت وگ بنوائی ہے تم جان نہیں سکتے میری کیا حالت ہوئی یقیناً مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ اس کو اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں اور وہ مجھے اس عیب سمیت قبول کرنے کو تیار ہے لیکن اس کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے سر میں کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو دل چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اینک کے پیچھے سے اس کی ابلی ہوئی آنکھ نکال ڈالوں بچ شکل پدر سوختا کیسا منحوس وقت تھا جب اس شادی نے مجھے بدبختی میں ڈالا الہی اسے عمر بھر خیر نصیب نہ ہو کھانے کا ایک نوالہ تک میرے گلے سے باہر دلی میں چلتے ہوئے اس نے وہ بات نہ کہی ہوتی تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میری حالت ایسی تھی کہ قابو سے باہر لیکن خدا نے مدد کی جب ہم اس کے گھر جا رہے تھے گلی کے بیچ میں پہنچ کر میرے کان میں کہنے لگا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہن کو پتا نہ چلے معلوم ہے کیوں مجھے بے اختیار خواہش ہوئی کہ اس کا مو چوم لوں لیکن میں نے خود کو روک لیا میرے دل میں جتنا بغض اور کینا جمع تھا سب پانی بن کر بہ گیا یوں لگا جیسے اس ایک جملے نے میرے دل میں جگہ بنا لی خدا اسے غارت کرے اب مجھے خود سے خجالت ہوتی ہے کہ اس کی باتوں میں آ گئی کس قدر خوش ہوئی تھی اس کی بات سن کر لیکن اسی وقت مجھے کھٹکا سا بھی ہو گیا تھا مگر میں نے اسے دبا دیا جب شوہر خوش ہو تو کیسے کوئی دل میں بری بات لائے میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی لیکن اسی رات کی صبح سے سلسلہ شروع ہو گیا اسی رات میں اس کی ماں کی دست بوسی کے لیے میں گئی اس نے خود کہا تھا کہ ماں سے شادی میں نہ آنے کا گلا کروں میں نے ہاتھ چومتے ہوئے گلا کیا لیکن شاباش ہے اس عورت کو اپنے بیٹے اور اس کی نئی دلھن کے مو پر یہ بات کہتے ہوئے ذرا حیان آئی کہ مجھے ایسی شادی میں شریک ہونے کا کوئی شوق نہیں جو میری مرضی کے بغیر تیکی گئی ہو سمجھ میں آیا اور اس عورت کو آئندہ میرے کمرے میں مت لانا بلکل اسی طرح خدا کرے اسی طرح کھڑے کھڑے مر جائے دیکھا تم نے اس پہلی رات ہی سے میرا کام بگڑ گیا بوڑھی کتیا لیکن وہ اتنا مہربان ہوا اور میرے اتنے ناز اٹھائے کہ میں نے یہ سب کچھ دل سے نکال پھینکا وہ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی بات کی راتیں بھی کسی نہ کسی طرح گزرتی رہیں مشکل کام تو دن کا گزارنا تھا جب شوہر گھر میں نہ ہوتا اور مجھے ان دونوں چڑائلوں کے ساتھ اکیلے رہنا پڑتا وہ ریجسٹرار کے دفتر میں ملازم تھا ہر روز دو پہر کو اس کے لوٹنے تک اور سہ پہر سے مغرب کے وقت اس کے دوبارہ گھر آنے تک مجھے جہنم کا سامنا رہتا میں ان کے کمرے کی طرف بھول کر بھی نہ جاتی تھی اکیلے سب کام کرتی رہتی اور یہاں تک کہ اپنے کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی اپنے دونوں کمروں کی خودصفائی ستھرائی کرتی پورے سہن میں جھاڑو دیتی برتند ہوتی اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں اور میں ایسی احمق کہ اس کی بات مان گئی لیکن ایک ہفتہ گزرا تو میرے بہت اسرار کرنے پر دو ہفتے میں ایک بار جمعے کی رات کو دونوں میرے اببہ کے گھر جاتے رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے گھر لوٹاتے بعد میں ہر ہفتے جانے لگے لیکن دن کے وقت میں گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی تھی باہر کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا سوائے ہفتے میں ایک بار ہمام جانے کے جو واجب تھا صبح کے وقت وہ جو کچھ چاہیے ہوتا خرید کر دے جاتا ہمارا خرچ سوا تھا ہمارے لیے الگ اور اپنی ماں اور بہن کے لیے الگ گوشت سبزی اور دوسری چیزیں خریدتا اور گھر میں دے کر جاتا دو پہر تک میں اسی خیال سے خوش رہتی کہ خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹے گا شام کو جب دوبارہ گھر لوٹتا تو سیدھا اپنی ماں اور بہن کے کمرے کا رخ کرتا ان کا حال پوچھتا کبھی وہ چائے بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک پیالی پی کر پھر میرے پاس آتا بری بات یہ تھی کہ گھر اس کی ماں کا تھا کیا برطن بھی دھویا کروں میں اس پر بھی راضی ہو گئی اگر دیوار کی آواز نکلتی ہے تو میری بھی نکلتی ہوگی لیکن ان کی زبان کون روک سکتا تھا جب میرا شوہر موجود نہ ہوتا تو ہزار تانے تشنے دیتی آ کر میرے کمرے کے در میں کھڑی ہو جاتی اور تنس کرنے لگتی ہیں کہ میرے بال مسنوئی ہیں اور شکل پر داغ ہیں اور چالیس سال کی عمر ہے جیسے اس کا بیٹا بڑا پریزات تھا آخر اسی مسنوئی بالوں والی بات نے سارا کام بگاڑا یہ بات ان سے چھپی بھی کیسے رہ سکتی تھی اس در سے کہ کہیں انہیں پتا نہ چل جائے میں اپنے محلے کے ہمام میں جاتی تھی لیکن ایک دن اس کی ماں نے آ کر ہمام کی مالش کرنے والی سے پوچھ لیا اور وہ بھی کس دھوکے سے خود کو مجھ سے نہ آشنا ظاہر کیا اور میرے شوہر سے ہمدردی کرنے لگی کہ کیسے ایک داغدار چہرے والی بڑھیا کو بیہ لیا اور اس مالش کرنے والی پر خدا لانت کرے شاید انہوں نے اسے پانچ قرآن بخشش دی اور اس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا میرے مسنوئی بالوں والی بات بھی بتا دی اور میرا مساق بھی اڑایا خدا انہیں ہرگز معاف نہ کرے میں نے آخر ان کا کیا بگاڑا تھا میری خاک میں ملی خوشبختی اور میرے نصیب میں آنے والے اس بشکل شوہر نے ان کی زندگی کو کیا تنگ کیا تھا انہیں آخر مجھ سے کیا جلن تھی خدا جانے کیا کیا باتیں کی اس مالش والی نے بعد میں ہمام کے ایک ملازمہ نے مجھے سارا حال بتایا مالش والی نے یہ تک کہہ سنایا تھا کہ کس طرح میں اپنے مسنوئی بالوں کی وگ اتار کر زانو پر رکھ لیتی ہوں اور کس طرح اسے سابون سے دھوتی اور اس میں کنگی کرتی ہوں میں نے اس ہمام میں جانا ہی چھوڑ دیا لیکن موں سے کوئی بات نہ نکالی سر اور تن خود دھونے لگی لیکن پھر اس جگہ قدم نہ رکھا ایسے لوگوں سے کوئی کیسے آنکھ ملا سکتا ہے لیکن اب کیا بھی کیا جاتا جو انہیں نہیں جاننا چاہیے تھا اسے وہ جان چکی تھی اس کے بعد میری دنیا اندھیر ہو گئی دو تین شاموں کو جب شوہر گھر لوٹا تو ان دونوں کے کمرے میں زیادہ دیر تک رکا رہا ایک رات تو کھانا کھا کر وہاں سے نکلا میں نے پھر بھی موں سے کچھ نہ کہا میں بھی کیسی گدھی تھی بلکل جیسے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوں جیسے میں نے سر کے بالوں کے معاملے میں اس کے ساتھ دھوکا کیا ہوں میں نے اسے ایک لفظ تک نہ کہا پھر اس نے مجھے مجبور کر کے دونوں گھروں کے سودا سلف کا حساب کتاب ایک کر دیا اور دوپہر اور رات کا کھانا ان کے کمرے میں جا کر کھانے لگا میرے گلے سے نوالہ نیچے نہ اترتا خدایا میں کس قدر احمق تھی مجھ پر اتنی مصیبتیں لات دی گئیں اور میرے موں سے ایک لفظ نہ نکلا مجھے کیوں کسی بات کا خیال تک نہ آیا آخر کیوں میں نے اسے مجبور کیوں نہ کیا کہ اپنی ماں اور بہن سے الگ ہو جائے میں تو کسی طویلے میں بھی رہنے کو تیار تھی لیکن سب سے الگ تنہا اس نے میرے سر پر خواب ڈال دی میں یوں ہی سب کچھ سہتی رہی جو بوجھ ڈالا گیا اٹھاتی رہی سب میرا اپنا قصور تھا چونتیز برس اببہ کے گھر میں رہی اور باورچی خانے اور ہمام کے سوا کوئی راستہ نہ سیکھا آخر اس چونتیز برس میں میں نے کوئی ہنر کیوں نہ سیکھ لیا لکھنا پڑھنا ہی سیکھ لیتی ہر مہینے کچھ رقم بچا بچا کر قسطوں پر سلائی مشین ہی خرید لیتی اور اپنے کپڑے خود سینے لگتی ہمسائیوں کی لڑکیاں موزے بننے جایا کرتی تھے سال بھر میں انہوں نے بنائی کی مشین خرید لی اور اپنی روزی خود کمانے لگی اپنا جہز خود تیار کر لیا دس قلیوں نے ان کا جہز اٹھایا بھائی نے کتنا کتنا مجھ سے کہا کہ مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دے گا لیکن میں صدا کی نالائے خاک برسر یہ سب میرا اپنا قصور تھا اب میری سمجھ میں آیا ان دو دنوں میں میں یہی سوچتی رہی کہ یہ سب برے خیال کیسے اپنے دماغ سے نکالوں چونتیز برس اببا کے گھر کے کونے میں بیٹھی مسنوی بالوں کا سوک کرتی رہی اپنی بدصورتی پر اڑتی رہی شادی نہ ہونے کا غم کرتی رہی باقی سب عورتیں کیا ہور پر ہی ہوتی ہیں آخر مسنوی بالوں والے لوگوں میں کیا عیب ہیں کیا میرے ہی چہرے پر داغ ہیں یہ سب میرا اپنا قصور تھا چپ بیٹھی اس کی ماں اور بہن کے تانے تشنے سنتی رہی میں نے اسے ان دونوں چڑیلوں کے پاس جا کر ان کی بدگوئیاں سننے دیں اور اس کی نظروں سے گر گئی ایک بار جو نظروں سے گری تو بس گری ہی گئی آخر رات کو جب وہ اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکلا تو نہ کپڑے بدلے نہ کچھ اور کیا کمرے کے در میں کھڑا ہو کر کہنے لگا اببہ کے گھر چلنے کو دل نہیں کرتا میرا دل دھک سے رہ گیا ابھی دو دن پہلے جمعہ کی شام ہم دونوں اببہ کے گھر گئے تھے اور رات کا کھانا کھا کر لوٹے تھے میں فوراں بھام گئی کہ کیا بات ہے بولی جیسی تمہاری خوشی اس کے سوا کچھ نہ کہا یوں ہی چپ بیٹھی اس کے موزے رفو کرتی رہی اس نے پھر پوچھا اور میں نے پھر وہی جواب دیا آخر بولا اٹھو جانم چلتے ہیں چل کر ان لوگوں کا حال پوچھیں میں گدھی تو ہوں ہی فوراں امید بان لی کہ شاید کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی اپنا دستی بکچہ اٹھایا چادر سر پر اوڑی اور چل دی راستے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی نہ میں نے کچھ کہا نہ اس نے رات کا کھانا ابھی نہیں کھایا تھا دیکھچی آتش دان میں رکھی تھی کھانے کے وقت اسے اس کی ماں کے کمرے میں لے جایا جاتا اور اکٹھے کھانا کھاتے لیکن دیکھچی کو وہیں رکھا چھوڑ کر ہم روانہ ہو گئے میرا دل ایسا بیٹھا جاتا تھا کہ پوچھو مت جیسے جان گئی ہوں کہ وہ مجھ پر کیا مسئیبت لانے والا ہے لیکن میں نے اس خیال کو پھر جھٹک دیا اببہ کا گھر زیادہ دور نہ تھا جب وہاں پہنچے میں دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی اور حالت ویسی ہی ہو رہی تھی جیسے اس دن مہمان خانے میں تھی اور وہ خود آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا تھا شاید اس دن سے بھی بتر حالت تھی سر سے پیر تک کانپ رہی تھی بھائی نے آ کر دروازہ کھولا جیسے ہی میری نظر بھائی پر پڑی یوں لگا کہ ساری دنیا کے غم بھول گئی یہ بھی بالکل یاد نہ رہا کہ کیا ہو رہا تھا بھائی کے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا اس نے سلام کیا حال پوچھا اور ہم اندر چلے گئے دالان سے بھی گزر گئے بھابی آنگن میں تھی اور امہ اوپر کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ کون آیا ہے وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا آنگن کے بیچ میں پہنچ کر اس منحوس نے سب کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہا یہ رہی تمہاری فاطمہ خانم تمہارے سپرد کر رہا ہوں اب اسے واپس مت بھیجنا جب تک میرے موہ سے چیخ نکلے نکلے کہ نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی وہ اپنی لنگڑی ٹانگ سے لپکتا ہوا دالان سے نکل کر باہر گلی میں پہنچ گیا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر گیا میں وہاں کھڑی چیختی رہ گئی یہاں نہیں رہوں گی تمہیں جانے نہیں دوں گی اور آنسو میرے گالوں پر بہ رہے تھے اور کسی طرح تھمنے کا نام نہ لیتے تھے امہ جلدی سے میرے پاس پہنچیں اور مجھے اوپر لے گئیں پوچھتی رہیں کہ آخر ہوا کیا اب میں ان کو کیا بتاتی کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ جھگڑا نہ تقرار نہ کچھ کہنا سننا جب آخر کار میرا رونا تھما تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرا ان لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا اور میں نے ان سے اور اس کی ماں اور بہن کو گالیاں دی تھی اور برا بھلا کہا تھا بلکل جھوٹ بھلا انہیں کیسے بتاتی کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ منحوس پدر سوختہ اتنی آسانی سے ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ اببہ کے گھر لائیا اور وہاں چھوڑ کر چلتا بنا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا وہ منحوس مرد جا چکا تھا تو بس جا چکا تھا اگلے دن وہ میرے بھائی کے دفتر پہنچا اور اسے بتایا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور باقی مہر میری عدت کے پورا ہونے پر ادا کر دے گا یہ بھی کہا کہ کسی کو بھیج کر فاطمہ خانم کا سب سامان واپس منگوا لیں دیکھا تم نے امہ بھی جانتی ہے کہ یہ سب مسئیبت اس کی ماں اور بہن کی لائی ہوئی ہے لیکن میں دوبارہ اببہ کے گھر کیسے رہنا شروع کر دیتی ایسا کیسے ہو سکتا تھا یہ دو دن بھی وہاں اس طرح کاٹے ہیں جیسے قید خانے میں کاٹے ہوں کاش میں قید خانے میں ہوتی وہاں کم سے کم امہ اببہ کو دیکھ دیکھ کر شرمندگی سے زمین میں گڑنا تو نہ ہوتا بھابی کی نظروں سے اس قدر خجالت تو نہ ہوتی اپنے گھر کی دیواریں جن سے میں اس قدر معنوس تھی جیسے میرے دل کو بھیچے ڈالتی تھی چھت کا گمبت جیسے سر پر توق کی طرح رکھ دیا گیا ہو وہاں میں نے نہ ایک گلاس پانی کا پیا اور نہ ایک نوالہ کھانے کا میرے گلے سے اترا بیچاری امہ اگر میرے رنج سے مفلوج نہ ہو جائیں تو بھی بڑی بات ہو اور بیچارہ بھائی نہ جا کر میرا سامان واپس لانے کا حوصلہ کر سکا اور نہ کوئی اور چارہ کر پایا وہ نابکار شخص رجسٹرار کے دفتر میں کارندہ ہے اور سب قانونی راستوں سے واقف ہے کچھ بھولا نادان تو ہے نہیں کیا پتہ اور کتنوں کے سر پر ایسی بلائیں لائے ہوگا لیکن نہیں کوئی اور بدبخت مجھ سے زیادہ منحوس اور بدبخت نہیں ہو سکتا اور اس کی ماں اور بہن کی باتیں سن سن کر دل کٹا جاتا ہے جو گھر گھر جا کر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں لیکن کون پدر سوختہ ان جیسی چڑائلوں کے گھر میں اپنی بیٹی بیا ہے گا سوائے مجھ جیسی خاک بسر کے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے چپ بیٹھی رہی اور ان منحوسوں نے میری مٹھی بھر کی زندگی بھی مجھ سے چھین لی